جو بات تم دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے تین چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے دودھ کے ساتھ بادام رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا اور سوز چائے کے ساتھ سانف وہ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینے چاہیے ہر ایک کو راضی رکھنا تبدیلی سے گبرانا ہر وقت ماضی میں رہنا بہت سوچتے رہنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں اس کو تلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں جس قدر ممکن ہو لوگوں کی حجوم سے بچو اس طرح تمہارا دل سلامت اور نفس پکیزہ رہے گا اور جسم کو بھی آرام ملے گا خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتا ہے توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کیلئے نہیں بلکہ امتحان کیلئے ہوتا ہے اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب دالہ سے حیاء کرے اور اس سے شرمائے دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو پانچ پھال ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں سنگترا جامن انگور لال سیب اور فالسہ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے کیونکہ کسرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے اکل مند وہ ہے جو دنیا سے دست بردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دست بردار ہو جائے بڑے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو دنیا میں نہ پھسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ کیونکہ تم دنیا کے لئے نہیں پیدا کیے گا جو سوچے سمجھے بغیر مو سے بعد نکالتا ہے وہ ضرور پشمان ہوتا ہے اور جو سوچنے کے بعد مو سے بعد نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے جو زبان اپنے کابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے دوستی کے لئے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے سے پرہیز کرو کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا البتہ اللہ کی ذات کو بقاء و دعا محاصل ہے صورت یاسین تین مرتبہ گیارہ روز تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی حوث ذر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے توبہ کی بعد ایک گناہ بہتر ہے بانسبت ستر گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہوں وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں بیوہ کی دوسری شادی بے ہیائی نہیں بلکہ بے ہیائی کو روکتی ہے اپنے لیے مقام ریائش پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ پال لیا کرو اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور پرہیزگار ہو عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہے محبت سب سے کرو اعتبار چند ذاتھیوں کا اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو دولت عورت کے پیچھے آتی ہے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑ لو یعنی اس کی حیاء اور اس کی پارسائی اوڑ لو تو عورت کا روخ آپ کی طرف ہوگا سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتا ہے اور اپنی منزل کو بھی حاصل کر سکتا ہے نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے اکل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے اور پھر موں سے بات نکالتا ہے نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کی راستے میں سیکن و رکاوٹے پیدا ہو جاتی ہیں انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا تو پھر وہ شور مجاتا آنسو بہانے کا کوئی فیدہ نہیں کیونکہ آنسو ہماری قسمت کو نہیں بدل سکتے ان لوگوں سے عبرت سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اسے اپنی زبان سے مت نکالو زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر تین نشانیاں ہوں گی کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا تین غزائیں ایسی ہیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں باندگوبی کا استعمال، لیمو کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال موسیقی موسیقی موسیقی